بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے جی ہاں میں بھی ہوں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وائٹ چنے کا سالن اور چاول کی ریسپی تو اس کے لئے میں نے چنے لیے ہیں ہاف کے جی اور ٹماتھر اڈری پیاس کا پیسٹ میں نے بنالیا ہے چار ادد میں نے ٹماتھر لیے تھے چار ادد ہی پیاس لیے تھے ان کا میں نے گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اور لیسن ادرا کا پیسٹ لیے Hari ٹو ٹیبل سپون پیسی لال مرچ وان ٹیبل سپون پیسا دھنیا وان اڈا ہاف ٹیبل سپون حلدی وان ٹی سپون سالٹ وان اڈا ہاف ٹی سپون اور اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور ہر ایمیٹس میں نے لیے ہے چار ادد تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے چنے کا سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چنے میں نے بھگو کر رکھ دی تھے اوور نائٹ کے لیے تو آپ چار یا پانچ گھنٹے کے لیے اسے دن میں بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں اور یہاں میں چنوں کا پانی جو ہے نچوڑ لوں گی اور یہ سارے چنے ایک رومال میں ڈال لوں گی اور رومال میں چنے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون تو بیکنگ سوڈا ایٹ کرنے کے بعد اب میں یہ چنوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور سوڈا مکس کرنے کے بعد میں رومال کو لپیٹ دوں گی تاکہ چنے میں ہوا نہ جا سکے اور یہ بلکل اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ پروسیس آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چنے کو ایسے رومال سے ڈھک کر چھوڑ دینا ہے کیونکہ چنے گلنے میں ٹائم لیتے ہیں تو میں اسے بناوں گی کوکر میں تو یہاں میں نے کوکر لیا ہے اور اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں تین سالن کے چمچ بھر کر اوئل تو اگر آپ اوئل کم کھاتے ہیں تو آپ کم اوئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں جیسے ہی اوئل گرم ہوتا ہے تو اس میں میں ایٹ کر دوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں ایک سے دو منٹ اس کو بھونوں گی تاکہ اس کی ایک اچھی سی خوشبو آ جائے اور سمیل چلی جائے تو یہاں لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھون رہا ہے تو لہسن ادرک کا پیسٹ بھون چکا ہے دو سے تین منٹ گزرنے کے بعد اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی ٹاماتر اور پیاس کا پیسٹ جو کہ میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو اس مکسٹر کو میں پانچ سے سات منٹ تک پکاؤں گی اتنا پکاؤں گی کہ یہ ہلکا ہلکا سا بھون جائے جب اس کی آدھی بھونائی ہو جائے گی تو اس میں ایٹ کر دوں گی میں سارے مسالے موسیقا 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 تو سارے مسالے ایٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس مسالے کو بھون لیا ہے اچھے سے اور یہ تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کی بھونائی کی ہے اور اس کا گھی اوپر آگیا ہے تو اب اس مسالے کے بھوننے کے بعد اس میں میں ایٹ کر دوں گی چنے یہ وہ والے چنے ہیں جن پر میں نے سوڈا لگا کر رکھا تھا تو سوڈے والے چنے آپ نے دھونے نہیں ہیں بلکہ سوڈے سمیت ہی اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں اور اب میں چمچ چلا لوں گی اچھے سے تاکہ یہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور چنے ڈالنے کے بعد بھی میں اس کی بھونائی کروں گی پانچ سے دس منٹ تک چنوں کے ساتھ اور پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی پانی تو چنوں کو بھی میں نے اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہے پانچ سے سات منٹ تک میں نے چنوں کی بھی بھونائی کی ہے تو چنوں کی بھونائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی پانی اور پانی میں اس میں اتنا ایٹ کروں گی کہ یہ چنے اچھے سے گل جائیں اور اس کا شوربہ بھی بن جائے کیونکہ میں اس کے ساتھ بناوں گی چاول تو اس کے ساتھ شوربہ زیادہ ہی اچھا لگے گا تو میں اتنا ہی پانی ایٹ کروں گی اور پانی اٹ کرنے کے بعد چمچ چلانے کے بعد اب میں اس کا کوکر کا ڈھکن لگا دوں گی اور تقریباً دس منٹ کوکر کو دوں گی کہ چنیں اچھے سے گل جائیں جی تو دس منٹ گزرنے کے بعد میں نے کوکر کا ڈھکن کھولا ہے تو ماشاءاللہ سے چنیں بلکل گل چکے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چنیں بلکل گل چکے ہیں زبردست سے تیار ہو گئے ہیں تو اب میں اس شوربے کو بھی تین سے چار منٹ تک اور بوائل دوں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہری مرچے اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر لوں گی پسا ہوا گرہ مسالہ 1 ٹی سپون بھر کر تو یہ سالن چنے کا بلکل ریڈی ہے اور اب میں تیاری کر لیتی ہوں چاول بنانے کی چاول میں نے لیا ہے ایک کلو اور انہیں آدھے گھنٹے تک کے لیے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو میں چاول بنانے کی تیاری سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں میں بنا رہی ہوں کلر فل چاول اور اس کے لیے میں آئل لوں گی تقریباً ون ایڈا ہاف سالن کا چمت جو ہے وہ بھر کر زیادہ آئل نہیں یوز کروں گی تو یہ آئل جیسے ایک گھرم ہوتا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی لونگ اور لونگ میں نے لی ہے سات عدد تو اب لونگ ڈالنے کے بعد میں اس کو کر کر آوں گی جب یہ آئل میں کر کر کرنے لگ جائے گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی اور پانی ڈالتے وقت آپ نے چولا بلکل سلو کر دینا ہے کیونکہ لونگ میں جیسے ہی ہم پانی ایڈ کریں گے تو وہ چھیٹے بہت اڑیں گی اور اس میں آپ کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو جیسے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا میں نے دھکن دھاپ دیا تھا اور اس کے بعد اب میں نے زیادہ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی نمک اور نمک میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپونز بھر کر تو نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس پانی کو بوائل دے دوں گی جب اس پانی میں اچھے سے بوائل آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاول تو جب تک پانی میں بوائل آتا ہے یہاں میں نے چاول کا پانی بلکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے اور اب میں اسے پانی میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پانی میں بوائل بھی آ چکا ہے تو اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی تو پانی میں چاول ایٹ کرنے کے بعد اب میں اسے فل ہیٹ پر ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ چاول کا پانی خوشک ہو جائے تو یہاں چاول کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایک دور اچھے سے چمت چلا لوں گی اور چمت چلانے کے بعد جیسے ہی پانی بلکل خوشک ہوتا ہے میں اسے لو ہیٹ پر ڈھم دے دوں گی تو یہاں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب میں ہیٹ بلکل لو کر لوں گی اور چاول کو میں دے دوں گی دس منٹ تک ڈھم تو یہاں دس منٹ گزرنے کے بعد چاول اچھے سے ڈھم ہو گئے ہیں لیکن اس کا لاسٹ سٹپ رہ گیا ہے تو یہاں اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی فوت کلر اور میں نے یہاں لیا ہے اورنج فوت کلر تو میں تین سے چار جگہ پر یہ اورنج فوت کلر ایٹ کر دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ اور دم دوں گی تاکہ یہ کلر جو ہے چاول میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں دو تین منٹ کے بعد میں نے دھکن کھولا ہے تو کلر اچھے سے مکس ہو رہا ہے چاولوں میں تو اب میں چاول کا چمت چلاؤں گی اور کلر کو مکس کروں گی اور یہ بہت ہی زبردست سے کلر فل چاول تیار ہے اور اس میں لوم کی جو خوشبو آ رہی ہے اس کا تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ اس سے بھوک اور بھی زیادہ بھڑک جائے گی تو آپ بھی ضرور ضرور یہ چاول کی ریسپی میری فالو کر کے گھر پہ اپنے ضرور بنائیے گا اب میں کر لیتی ہوں ڈیش آؤٹ تو لیجیے بہت ہی زیادہ مزیدار چنے اور چاول تیار ہیں جو کہ پرناہ صرف ڈکھنے میں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یمی لگ رہے ہیں اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوں گے تو اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا ہے اور سیلڈ میں میں نے پیاز اور ٹاماتر ہی لیے ہیں تو آپ کھیرہ بھی لے سکتے ہیں اور مولی بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ دوبالہ کر دے گا چنے اور چاول کو کھانے میں تو آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور ضرور کومنٹس کر کے بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر بھی کیجئے گا تو اب میں کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھا